Capital Smart City Overseas East Sector D میں اس وقت development کی صورتحال کیا ہے Just for the record میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دوں کہ Sector D کو جنرل ممبرز کے لیے سیلنگ کے طور پر پریزنٹ نہیں کیا گیا تھا تو یہاں پر صرف وصرف ایک یوکے بیس کمپنی ٹریولیز ویلاز کی طرف سے یہاں پر ویلاز لانچ کے گئے تھے اور یہاں پر ویلاز جو لانچ کے گئے تھے وہ دو سائزز کے ویلاز یہاں پر لانچ کے گئے تھے 5 مرلا کے اور 10 مرلا کے ویلاز اس کے علاوہ Sector D کے اندر ہی ایک 22 کنال کی apartment building ہے apartment complex ہے جس میں society کی طرح سے itself construction کی جا رہی ہے اور ان apartments کو ابھی تک سیل میں کسی طور پر present نہیں کیا گیا Later stage پہ جا کے جو Harmony Residence Heights ہے اس کو present کیا جائے گا لیکن اس کو ابھی for the timing sell نہیں کیا گیا اب ایک اور چیز جو member عام طور پر confused ہوتی ہیں کہ Harmony apartments اور Harmony Heights اس میں Harmony apartments جو ہیں وہ 3.5 مرلا اور 5 مرلا کے ground plus 2 کی building ہے جہاں پر ground first and second floor وہاں پر launch کے گئے تھے وہ separate بلکل اس کے opposite side پہ E block ہے opposite اس کے adjacent block E ہے Sector E اس کے opposite side پہ Harmony block ہے Harmony block جس کا نام Sector M بھی ہے لیکن Sector D میں جو apartments بن رہے ہیں یہ والے apartments specifically later stage پہ society اس کو مکمل ready کرنے کے بعد میں بھی rental value کے طور پہ یعنی rent کے طور پہ present کریں market میں یہاں پھر ہو سکتا ہے انہیں apartments کو cash پہ بھی sell کیا جائے ان members کے لیے جو یہاں پہ apartment بائے کر کے وہاں پہ اپنی residence رکھنا چاہتے ہیں لیکن اب بات کرتے ہیں Sector D کی in general Sector D کے اندر جو 5 مرلا کے villas ہیں وہ trivally style پہ ہیں ان میں تمام کے تمام villas کا great structure ready ہو چکے ہیں اور specifically 3 villas ایسے ہیں جن کو مکمل طور پہ finishing بھی کی جا چکی ہے جن کو model villas کے طور پہ use کیا جاتا ہے تو جو members جنہوں نے villa purchase کیوں ہیں Sector D میں وہ سائٹ پہ وزٹ کر کے Sector D کے ان دو villas کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ overall جب villas ready ہوں گے تو ان کا overall interior کیسا ہوگا اور باقی جماعت تمام amenities ہیں وہ کیسی ہوں گی اب بات کریں جنرلی کے Sector D کے development میں جو سب سے ایک میں نے 42 کنال کی building کو زیادہ highlight کیا as compared to villas کے تو اس building کو ابھی یہ جو building ہے اس وقت ground plus 7 construct ہو چکی ہے اگر ground plus 7 construct ہو چکی ہے 22 کنال کی building تو زیادہ کی سائٹی کی طرف سے تقیبن 140 کنال کا رقبہ ایسا ہے جس کو construct کیا جا چکا ہے اس کو کسی کو بھی sell نہیں کیا گیا اور اس کی بالکل back side پہ ایک 4 کنال کا commercial ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ground plus 3 یعنی basement کے علاوہ ground کے علاوہ جو اوپر 3 floors ہیں ان کو مکمل کیا جا چکا ہے اور اس کے اوپر والے floor پہ شاید یہ building ہوئی ground plus 3 کی maybe but اس کا مجھے ایساچ کوئی اندازہ نہیں ہے عام طور پہ جو چار کنال کا commercial ہوتا ہے اس پہ ground plus 8 تک کی permission ہوتی ہے but میرے ایک ذاتی رائے ہے کہ society کی طرح سے شاید اس کو ground plus 3 ہی رکھا جائے اور ground plus 3 اس لیے رکھا جائے کہ یہاں پہ صرف commercial activity کے لیے اس building کو construct کیا جا رہا ہے اور یہ commercial activity جو ہے specifically یہ needs کو fulfill کرے گی sector D کے members کو جنہوں نے trivlies میں villa زبائے کیے اور اس کے علاوہ جو harmony heights میں apartment میں جو members آ کے رہیں گے tenants ہوں گے ان کو یہ اس ان کی needs کو fulfill کرے گی کیونکہ ان کو زیادہ سی بات ہے اگر یہاں پہ commercial کیلئے کوئی بھی چیز required ہے جیسے cash and carry ہو گیا یا کوئی اور بھی amenities ہو گی تو ان کو walking distance پہ مل سکی ہے یعنی کہ آپ کو بالکل apartment سے نکلنے کے ساتھ ہی بالکل commercial activity کے لیے آپ کے پاس جگہ ہو as compared to کہ آپ کو یہاں سے پیدل چل کے یا گاڑی پہ جا کے آپ کو sector C میں جو ایک building بنی ہوئی ہے lake view heights وہاں پہ آپ کو commercial activity کے لیے جانا پڑے کسی commercial need کے لیے تو society نے sector D میں جہاں پہ villas construct کی ہیں اس سے بلکل 7 adjacent ہی ایک چارکنالہ commercial بھی دے دیا ہے تاکہ members کو زیادہ سی بات ہے ان کی ضروریات کے زندگی جو basic needs ہوتی ہیں وہ ان کے door step پہ fulfill ہو سکیں overall اگر villas کی بات کریں کہ sector D میں کتنے villas ہیں جو بنائے جا رہے ہیں approximate number count کے جو تقریبا 150 کے اس پاس number ہے یہ جو آپ کو ایک street میں villas نظر آ رہے ہیں ایک side پہ تقریبا 22 villas ہیں اس کی back side پہ 22 villas ہیں تو 44 villas صرف ایک strip میں آتے ہیں یعنی ایک گلی میں آتے ہیں اس طرح different villas جو ہیں sector D میں بنائے جا رہے ہیں جو اس کے ساتھ 10 مرلہ کے villas ہیں جو آپ کو land نظر آ رہی ہے brown ہوئی ہوئی یہ commercial جو plaza ہے اس کے بالکل ساتھ یہاں پہ دس مرلہ کے villas کے لئے society and land reserve کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ان villas پہ ایسا جنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی اچھی بات یہ sector D کے لئے کہ آپ کو nearby distance پہ around 1.5 kilometer کے distance پہ school مل جاتا ہے around 1.35 کہہ لیں 1.4 kilometer کہہ لیں اتنے distance پہ آپ کو مسجد مل جاتی ہے اتنے nearby نہیں ہیں walking distance پہ لیکن پھر بھی آپ کو nearby vicinity میں یہ والی تمام amenities موجود ہیں اس کے block اگر left side بات کریں north side بات کریں تو وہاں پہ sector E ہے sector E میں جو بننے والے پانچ ملہ کے villas ہیں وہ society کی طرف سے itself یعنی HRL کی طرف سے future development holdings private limited کی طرف سے وہ construct کیا جا رہے ہیں جن کی members کو allotment کر دی گئی ہے یعنی ہر member کے نام پہ ایک villa موجود ہے اور society کی طرف سے September 23 میں چیف operating officer ملک اسلام صاحب بارہ اپنی متعدد ویڈیوز میں انٹریوز میں بات کر چکے ہیں کہ September 2023 اور December 2023 میں تمام villas جو ہیں جو capital smart treaty کی vicinity میں بنائے جا رہے ہیں by future development holdings private limited وہ members کو handover کر دیے جائیں اس کے علاوہ باقی جو trivelis کے villas سیریز میں اس سے پہلے میں نے ABC کی ویڈیو بنائی ہے May 2023 کی اپ ڈیٹ اور میں باقی ویڈیوز ہیں سیکٹرز کی وہ بھینش اللہ جلدی پوسٹ کر دوں گا اگر آپ capital smart لہور سمار بکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیئے تو دیگے نمبر رابطہ کریں اس کے لائے ویڈیو www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیز رول آئی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ